قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب اعتراض سورہ انفال آیت تیندیس میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب کرنے والا نہیں حالانکہ وہ بخشش مانگتے ہوں جبکہ اگلی ہی آیت چونتیس میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں اس کے اہل تو پریزکار ہی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے پہلی آیت میں فرمایا پیغمبر کے موجود ہونے کے صدقے اللہ عذاب کرنے والا نہیں اور اگلی ہی آیت میں فرمایا اللہ عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں کیا ایک ہی مواقب نہیں ہونا جائے جواب قرآن مجید کے ان دو بیانات کو متزاد سمجھنا اس بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ رسول اپنی قوم کی طرف خدا کی عدالت بن کر آتا ہے یعنی اس کے رخصت ہونے سے قبل قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے اور منکرین کو حلہ کر دیا جاتا ہے یہ پورا معاملہ ایک دن میں نہیں ہوتا بلکہ ایک رسول کی دعوت میں کئی مراحل آتے ہیں ان مراحل کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ دعوت کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ رسول کی حجرت کے بعد عذاب کا جس وقت رسول قوم کے اندر رہ کر دعوت پہنچانے کا کام کر رہا ہوتا ہے اس عرصے میں امید ہوتی ہے کہ قوم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایمان قبول کر لے گی پوری قوم نہ سہی مگر کچھ نہ کچھ لوگ اس عرصے میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رجوع کرتے رہتے ہیں جب یہ عرصہ ختم ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو رسول کو حجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے اس کے بعد قوم پر سے امان اٹھ جاتی ہے اور پھر اس پر عذاب آ جاتا ہے اس اصولی بات کو سمجھنے کے بعد ان آیات کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے جن کو بطور تضاد پیش کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر تین تیس سے پچھلی آیت میں کفار کے اس قول کا جواب ہے جو وہ محلت ختم ہونے سے قبل دعوتی عمل کے دوران میں کہتے تھے کہ ہم نے تو تمہاری دعوت کا انکار کر دیا ہے اب تم سچے ہو تو عذاب لاؤ قرآن کی مکی صورتوں کے مطالعے میں کفار کے ایسے اقوال کا حوالہ بار بار ملتا ہے ایسے ہی یہ قول کو نقل کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل ہم تمہیں عذاب نہیں دے رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول اہلی کفر میں موجود تھے اور اس کا امکان تھا کہ لوگ توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں گے مگر سورہ انفال کے زمانہ نزول کے وقت چونکہ سردارانِ قریش کے لیے وہ وقت گزر گیا تھا اور اس صورت کے نزول کے وقت جنگِ بدر میں ان کو اہلِ ایمان کی تلواروں کے ہاتھوں موت کی سزا دے دی گئی تھی چنانچہ اگلی آیت یعنی چونتیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جرائم کی بنا پر ان کو سزا دینے کا وقت آ گیا تھا اور کوئی وجہ نہیں کہ اب انہیں سزا نہ دی جاتی چنانچہ رسول کی دعوت اور سورہ انفال کے زمانہ نزول کا یہ پورا پسمنظر واحظے ہو تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تضاد نہیں بلکہ الگ الگ مراحل کا بیان ہے